السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما آباد میرے محترم بھائی و دوستو میرے پاکستانی عزیزو میں نے اپنی زندگی میں ہمیں ستر کے قریب پہنچ رہا ہوں میں نے اتنی بڑی تباہی آج تک نہیں دیکھی اتنا بڑا نقصان ہر صوبے میں کے پی کے میں تباہی آئی ہوئی ہے جنوبی پنجاب میں سندھ میں ابھی میں نے کوئٹے میں میرے ایک دوست رہتے ہیں میں نے ان سے تھوڑا سے حالات لیے وزارو قطار رونے لگے کہ مولانا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ کس قدر تباہی کے مناظر ہیں اور تین سو ڈیم حکومت نے مختلف پشلے کئی سالوں میں منظور کر کے اس کا بجٹ بھیجا وہ ڈیم کاغذوں میں بن گئے اور بجٹ افسران کھا گئے اور آج بلوچستان ان کی اس خیانت کی وجہ سے ہر طرف پانی 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 کچھے گھر ہیں بلوچستان میں کچھی سڑکیں ہیں انفرسٹرکچر کبھی بننے ہی نہیں دیا تو ہیلپ بھی نہیں ہو سکتی اور ایک ریلوے کپول تھا انگریزوں نے ایک سو تیس سال پہلے بنایا تھا مچ کے قریب تو وہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو ریل بھی نہیں جا رہی سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں تو کوئی گاڑی بھی نہیں جا سکتی تو لوگ ڈوب کے بھی مرے ہیں اور اب بھوک سے مر رہے ہیں بیماریوں سے مر رہے ہیں یہ کہہ کر وہ زارو قطار رونے لگا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے چند ایک ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں میرا تو دل ہل کے رہ گیا ہمیں اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے چاہیے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ انہ لکو وفین الصالحون قال نعم اذا کفر الخبث یا رسول اللہ نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا عائشہ جب گناہوں کی کسرت ہو جائے گی تو پھر نیک بھی ہوں گے تو ہلاکت آئے گی تو میرا ملک برائیوں کا نام نہیں لینا چاہیے لیکن ہر قسم کا گناہ ایک تھوک کے حضاب سے پورے ملک میں ہو رہا ہے میں سب سے ارز کرتا ہوں کہ توبہ کریں ہم میں بھی کروں آپ بھی کریں میں نے تو ساری دعائیں چھوڑ دیئیں وہ صرف ایک ہی دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما ہماری حکومتیں بھی کمزور ہیں ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ اتنے بڑے نقصان کو پورا کر سکیں تو مالدار لوگوں سے اپیل ہے کہ ہماری اور ہر فاؤنڈیشن کی مدد کریں ہم نے جو سروے کیا اور ہماری ٹیم وہاں پہنچی ہوئی ہے تو سب سے زیادہ جس چیز کی ہم اس علاقے میں ہماری ٹیم گئی جہاں پہلے کوئی نہیں گیا تو وہاں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی وہ وہاں میڈیکل ٹیمپ کھولنے کی تھی کہ گندہ پانی گندہ ہو رہا ہے بیماریاں پھیل رہی ہیں اور لوگ بیمار ہو کے مل رہے ہیں کفن کے لیے کپڑا بھی کوئی نہیں ہے تو ہم نے تین ڈاکٹروں کی ٹیم بنائی ہے جنوے سے دو تو جا چکے ہیں تیسرے کل پرسوں تک پہنچ جائے گا وہاں ہم میڈیکل کیمپ کھول رہے ہیں تو یقیناً اس کے لیے سرمایہ ہی چاہیے تو جب سے میں یہ حالات ارز کر رہا ہوں بہت بھائیوں نے کھل کے مدد کی ہے لیکن یہاں تو اور مو روپے بھی نا کافی ہیں دوسرا جو اس وقت ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ گھر تو بن نہیں سکتے اتنی جلدی تو انہیں خیمیں میسر کیے جائیں تو جو ہمارے بھائی خیمیں بناتے ہیں وہ فی سبیل اللہ خیمیں پہنچ رہے ہیں ہماری فاؤنڈیشن کو پہنچ رہے ہیں یا جو بھی فاؤنڈیشن کر گی بھائی اس کو پہنچ رہے ہیں یا جو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم ان سے انشاءاللہ خرید کر اور وہاں ہم اپنے بھائی بے یار و مددگار بھائیوں کی وہاں ان کو چھت فراہم کرنے کی کوشش کریں گی اور چوتھا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہماری ٹیم نے دیکھا میں تو ابھی گیا نے کہ جو وہاں راشن تقسیم ہو رہا ہے وہ صرف چاول پکا کے دی رہے ہیں اور تقسیم ہی ہوئی ہو سکتے ہیں تو ہمارا جو یہ سارا جنوبی پنجاب ہے میرا علاقہ بھی جنوبی پنجاب بن جاتا ہے ملتان تو اس میں چاول کھانے کا ذوق نہیں ہے لوگ روٹی کھاتے ہیں چاول پسند نہیں کرتے ہیں تو ہماری ٹیم نے وہاں کوٹ شٹا میں مارک شاگرد ہے مولی فہد ان کا وہاں پیٹرول پمپ ہے وہاں ہم نے بار آدمیوں کی ٹیم بیجی ہے جن میں روٹی پکانے والے بھی ہیں اور سالن پکانے والے بھی ہیں تو وہاں ہم سالن بنائیں گے اور وہیں تمدور لگا کر روٹیاں پکائیں گے پھر اپنے ٹیم کے لڑکوں سے وہ جا کر ہم روٹی اور سالن تقسیم کریں گے کہ وہ چاول کھا کھا کے وہ تنگ آگئے ہیں اور یہ دیکھنے سے پتا چلا کہ اس وقت اس چیز کی بھی ضرورت ہے تو کہ ہم ان کو روٹی مہیا کریں اور سالن مہیا کریں تو وہاں مستقل ہم انشاءاللہ ایک کیمپ لگائیں گے جہاں جتنا آپ بھائیوں کا تعاون ہوگا اتنا کام آگے بڑھتا جائے گا تو وہاں وہاں پورا ایک کچن بنا رہے ہیں خیموں میں تو وہ بھائی پھر آگے موٹسائیکلوں پر اور اسی اور ذریعے سے سالن پہنچائیں گے روٹی پہنچائیں گے تو جس سے ان کو تھوڑی تسلیہ بھی حوصلہ ہوگا تو اس طرح یہ چند ایک چیزیں اس وقت فوری سامنے آئیں ہیں تو اس کے لئے ہم نے کام شروع کر دیا ہے ہمارے شاگرد وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو اس میں بہت زیادہ مالی تعاون کی ضرورت ہے میں نے بھی اپنی طرف سے دس لاکھ روپے جمع کروائے ہیں تو آپ سب بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور یہ سلسلہ چند دنوں کا نہیں ہے یہ مہینوں چلے گا تو اس وقت زکاہ تو ہو خیرات تو ہو صدقات تو ہو مسجد بنانے سے بھی ضروری ہے کہ ہم ان کو روٹی پہنچائیں خیمے پہنچائیں میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ کیچڑ میں ایک عورت نے بچے کو جنم دیا اور وہ عورت کی فوٹو تو نہیں تھی لیکن وہ جس کے ہاتھ میں بچہ تھا وہ بچہ بھی کیچڑ میں لطپت تھا اس کا ناڑو بھی ابھی نہیں کٹا ہوا تھا تو بہت دل ٹوٹا بہت دل ٹوٹا اور ابھی مجھے کسی دوست نے ویڈیو بھیجی چلاس کی طرف سے کوکہستان کی طرف سے کہ پانی کا ریلہ تھا اور چار نوجوان ایک ٹیلے پر کھڑے تھے تو وہ پکار رہے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اور پانی کا ریلہ ٹیلے کو کٹ رہا تھا کٹ رہا تھا کٹ رہا تھا یہاں تک کہ ایک ریلہ آیا اور چاروں کو بہا کے لے پھر ایک اور منظر دیکھا کہ گاڑی قریب آ رہی تھی ایک پل کے تو اوپر سے پانی پتھروں کے ساتھ آیا اور وہ پھل کے وہاں نیچے بنا ہوا تھا پانی کے نکلنے کا راستہ لیکن وہ پھل کے اوپر سے ہو کر جب آیا تو گاڑی کا پتہ نہیں چلا کہاں چلی گئی کتنے اس میں سوار تھے اور کہاں جا رہے تھے بچارے لاشاں بھی گئیں یہ سب شہید ہیں میرے نبی کا فرمان ہے جو پانی میں ڈوب کے مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے ان کی جنت تو بن گئی انشاءاللہ لیکن میرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کی ضرورتوں کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے تو آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ اس کے لئے ہم کوشش جاری رکھیں السلام علیکم